اسلام علیکم میرا نام مدیہ آزم ہے اور میں ایک کلنیکل سائیکولوجسٹ ہوں اکثر اوقات ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ اپنے بارے میں مایوس ہونا اور افسوس کا اظہار کرنا چھوڑتے ہیں لیکن بعض اوقات افسوس یا مایوسی سے بچنا ہمارے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے لیکن ذہنی طور پر مضبوط لوگ شکر گزاری کا انتخاب کرتے ہیں اور وہ اپنے وقت میں سے اور اپنی زندگی میں سے کچھ وقت نکال کر اس بارے میں سوچتے ہیں کہ ان کے پاس کیا کیا چیزیں موجود ہیں جن پر وہ شکر ادا کر سکتے ہیں اور اپنے پیاروں کا شکریہ ادا کر سکتے ہیں جس سے ان کی زندگی بہتر ہو سکتی ہے آج ہم بات کریں گے کہ شکر گزاری کے کیا فائدے ہیں اور کس طرح سے ہم اپنی زندگی میں شکر گزاری یا گریٹیٹیوٹ کو لا سکتے ہیں سب سے پہلی چیز کہ شکر گزاری یا گریٹیٹیوٹ سے ہمارے رشتے بہتر ہوتے ہیں اور نئے رشتے بنانے کی راہیں ہموار ہوتی ہیں اگر ہم ایک مثال لیں کہ اگر کوئی اجنبی آپ کے لئے دروازہ کھولتا ہے یا پھر آپ کا کوئی کلیگ آپ کے کسی پروجیکٹ میں آپ کی مدد کرتا ہے جس پر آپ ان کو thank you کہتے ہیں تو thank you نہ صرف ایک بہتر یا اچھے گیسٹر کو شو کرتا ہے ایک اچھے منرز کو شو کرتا ہے بلکہ آپ کے لئے نئے رشتے اور نئے دوست بھی بنتے ہیں اور آپ کے لئے نئی opportunities بھی کھولتی ہیں gratitude یا شکریہ ادا کرنے سے یا شکر ادا کرنے سے آپ کی جسمانی صحت بہتر ہوتی ہے جو لوگ اپنی باتوں پر اور چھوٹی باتوں پر پریشان نہیں ہوتے بلکہ اس کے بجائے وہ شکر گزاری کا انتخاب کرتے ہیں ان کی زندگی میں تکلیفیں اور دکھ کم آتے ہیں شکر گزار لوگ یا grateful لوگ اپنی زندگی میں جسمانی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں وہ proper walk کرتے ہیں اپنی follow ups کے لئے جاتے ہیں proper check up کے لئے جاتے ہیں تو اس لئے ان کی جسمانی صحت بہت زیادہ بہتر ہوتی ہے اس کے علاوہ شکر گزاری سے انسان کی ذہنی صحت بھی بہت زیادہ بہتر ہوتی ہے احسان، ذہنی دباؤ، غصہ، ناراضگی، مایوسی، پشتاوے جیسے زہریلے جذبات کو کم کرنے میں مدد ملتی ہے ریسرچ کے مقابق یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ تشکر سے یا gratitude سے یا شکریہ ادا کرنے سے انسان کی زندگی میں خوشی بڑھتی ہے اور ڈپریشن کم ہوتا ہے شکریہ ادا کرنے سے یا gratitude کو اپنی زندگی میں لانے سے انسان میں ہمدلی اور ہمدردی پیدا ہوتی ہے اور اس میں غصے اور جیسی negative thoughts کم ہوتے ہیں اس کے بعد اگر ہم بات کریں کہ اور کیا کیا فائدے ہیں جس سے انسان جو ہے وہ اپنی زندگی کو بہتر کر سکتا ہے تو gratitude سے تشکر ادا کرنے سے یا اپنی life میں gratitude لانے سے انسان میں خودردمادی پیدا ہوتی ہے ہمارے معاشرے میں سب سے important چیز جو ہے وہ ہے معاشرتی موازنہ یا comparison کرنا جو لوگ بہت زیادہ جن کے پاس بہت زیادہ اچھی ملازمت ہوتی ہے بہت اچھی job ہوتی ہے یا مالی طور پر جو لوگ بہت زیادہ strong ہوتے ہیں جو انسان کی self esteem کو low کرتا ہے تو جو لوگ اپنی زندگی میں gratitude لاتے ہیں یا چیزوں پہ شکر ادا کرتے ہیں تو وہ gratitude کی مدد سے اپنے ان لوگوں کو جو بہتر ہوتے ہیں ان کو appreciate کرتے ہیں اور ان کے ساتھ ان کے relationship بھی بہتر ہوتے ہیں gratitude سے انسان کی ذہنی صحیحت بہتر ہوتی ہے زندگی میں آنے والے بہت سارے مشکل incidents سے جو ہے وہ انسان اپنے آپ کو کوب کرنے میں ان کو مدد ملتی ہے اور ذہنی تناؤ بہت زیادہ کم ہو جاتا ہے ہم سب کی زندگی میں بہت سارے ایسے مواقع ہیں جس میں ہم شکر ادا کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ اپنے آپ کو سوچیں یا اپنی زندگی کا موازنہ کریں تو ہم یہ بات جان پائیں گے کہ ہماری زندگی میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس پہ ہم gratitude کر سکتے ہیں جس پہ ہم شکر ادا کر سکتے ہیں تو شاید ہم اپنی زندگی کو بہتر کر سکتے ہیں gratitude سے انسان کی sleep بھی بہت زیادہ بہتر ہوتی ہے رات میں سوتے وقت جب آپ لوگ اپنے بیٹ پہ جاتے ہیں تو پورے دن کا موازنہ کرنا اور یہ سوچنا کہ آج کے دن میں ہم نے کون سا اچھا کام کیا تھا یا کون سی ایسی چیز تھی جس پہ ہم شکر ادا کر سکتے ہیں جس پہ ہم grateful ہو سکتے ہیں جو ہمیں سب میں سے بہتر ملی ہے تو اس سے sleep بھی بہتر ہوتی ہے تو انسان کا اگلا دن بھی بہت زیادہ بہتر ہو سکتا ہے ہم سب کی زندگی میں ایسی بہت ساری چیزیں موجود ہیں بہت سارے ایسے مواقع موجود ہیں جس میں ہم شکر ادا کر سکتے ہیں شکر ادا کرنے اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے فرنڈز میں سے کسی کو thanks کہہ سکتے ہیں جنہوں نے آپ کے ساتھ کچھ اچھا کیا ہو تاکہ آپ کو بھی اچھا محسوس ہوتا ہے اور آپ کے دوست بھی اچھا فیل کرتے ہیں شکر ادا کرنے اور gratitude کو اپنی زندگی میں لانے سے جو ہے آپ کی زندگی بہتر اور آسان اور بہت زیادہ مطمئن ہو سکتی ہے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے آج کے لیے اتنا ہی thank you so much